ہلو دوستو سوٹ کی شروعات بھی بلکل اسی سین سے ہوتی ہے جہاں سب سے پہلے سپیڈی گرینپا آگے بلکر چینمو کی بوڈی کو بہت ہی غوث سے چیک کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم نے واقعی بریکترو کر لیا ہے یا پھر ایسے ہی بس ہم سے جھوٹ بول رہے ہو کیونکہ انہیں وہاں پہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ چینمو بھلا ایک ہی دن میں اپنا بریکترو کیسے کھا سکتا ہے اور وہ بھی اکیلے لیکن جہاں ایک طرف چینمو کے سب بھی گرینپا آس اس کے لیے بہت زیادہ حیران دکھائی دے رہے تھے تو وہیں گرینپا آس یہ اس کے لیے بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی تھی انہیں وہاں پہ اس بات سے کوئی بھی مطلب نہیں تھا کہ چینمو نے کیسے بریکترو کیا تھا انہیں تو بس وہاں پہ اس بات کی خوشی تھی کہ فائنلی چینمو نے بریکترو کر لیا تھا اور اسی بھی چند دیکھتے ہیں کہ گرینپا سپیڈی وہاں پہ چینمو کو اوپر ہواں میں اچھالتے ہوئے اس کی بوڈی کو بہت ہی غصر چیک کرنے لگے تھے اور ساتھی ساتھ وہاں پہ اس کے سب بھی گرینپا خوش ہوتے ہوئے اسے یہ بھی پوچھ رہے تھے کیا کہ تم نے اپنا یہ بریکترو کیا کیسے اور اسی بچ گرینپا ہونسی وہاں پہ چلاتے ہوئے گاؤں کی مکیوں کو بھی وہاں پہ بلانے لگے تھے پھر اس کے بعد وہ سب بھی لوگ چینمو کو لے کر گاؤں کے مکیوں کے گھر چلے جاتے ہیں جہاں الکیمی گرینپا چینمو کی بوڈی کو چیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے کیا کہ چینمو نے بریت تھو کیا تو کیا کیسے جبکہ اس کے اندر تو ایسا کوئی بھی ٹیلنٹ نہیں تھا اور جب اس سب کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے الکیمی گرینپا ایک سپیریٹ نیڈر کو وہاں پہ چینمو کے سر کے اندر گھساتے ہیں تو اچانکہ وہاں پہ چینمو کے دیوان منتر کے ساتھ ساتھ ڈیمونیک منتر بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں لیکن ان دونوں کے ساتھ ساتھ ایک وائٹ کلر کا بھی منتر تھا جو کہ چینمو کے سب گرینپا کے لیے بھی بہت زیادہ مسٹریوس تھا کیونکہ گورڈن منتر تو دیوان اینڈر جی کو ریپرزینٹ کرتا تھا جبکہ بلیک اینڈرڈ والا ڈیمونیک کنچی کو جبکہ وائٹ اینڈر جی والے منتر کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا لیکن ان منتر کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو وہاں پہ اتنا تو پتا چل چکا تھا کہ چینمو نے انہی منتر کا ہی استعمال کرتے ہوئے اپنا بریکٹرو کیا ہے اور اسی کی ساتھ ساتھ الگیمی گرینپا نے وہاں پہ چیک کرتے ہوئے ان سب کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ چینمو بلکہ ٹھیک ہے رہا تھا وہ واقعی اپنے فرسٹی ایلم کو اچھیب کا چکا ہے جو سنکا تو اس کے سب بھی گرینپاس بھی وہاں پہ بہت سادہ خوش ہو جاتے ہیں لیکن گاؤں کے موقع کو سب سے جیب بات تو یہ لگ رہی تھی کہ چینمو نے بس ان منتروں کا استعمال کرتے ہوئے بریکٹرو کیسے کر لیا جبکہ اس کے اندر تو ایسی کوئی خاص پاوت تھی بھی نہیں تب ہی چینمو وہاں پہ ان سب بھی قدھیان اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن میں بریکٹرو کرنے کے بعد بھی کسی بھی ایٹریبیوٹ کی پاور کو محسوس کیوں نہیں کر پا رہا اور اوپا سے بریکٹرو کرنے کے بعد بھی وہ جی اپنی بوڈی کے اندر ایسی کوئی بھی خاص پاور محسوس نہیں ہو رہی کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بریکٹرو کرنے کے بعد ہماری بوڈی میں کیا کہتے ہیں جس آتے ہیں اور ام اپنے بریکٹرو کے بعد اپنی ملی ہوئی نئی پاوس کو کیسے چیک کر سکتے ہیں اب چینمو کی یہ بات سن کر گاؤں کے مکھیہ اسے وہاں پہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ٹوٹل چار قسم کی سپیرٹ پاوس اگزسٹ کرتی ہیں جن میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے وائٹ ٹائگر ہے پھر گرین ڈریکن ہے اس کے بعد ورمیلین برڈ اور آخر میں ٹرٹل یعنی زوان بو اور کوئی بھی کلٹیویٹر اپنی کلٹیویشن جننی کو تب ہی آگے بڑھا سکتا ہے جب اس کے پاس ان چاروں میں سے کسی ایک سپیرٹ آ جاتی ہے تو تم بتاؤ مجھے کہ بریکٹرو کرنے کے بعد تمہیں ان چاروں میں سے کونسی بیسٹ کی سپیرٹ ملی تھی اب گاؤں کے مکہ کیا بات سننکا چین مو بھی وہاں پہ توڑا کنفیوز ہو کر انہیں جواب دیتے ہوئے بتاتا ہے اگر میں سچ کہوں تو مجھے کسی بیسٹ کی سپیرٹ ملی ہی نہیں ہے بلکہ مجھے تر چھوٹے سے بچے کی سپیرٹ ملی ہے جو کہ میرے ہی طرح بلکل ایک انسان دکھائی دیتا ہے اب یہ تھا وہاں پر انسبی کے لیے ایک اور بہت بڑا چٹکا اور گرینڈ معاشیہ تو وہاں پہ حیران ہوتے ہوئے کہتی ہیں کہ آج تک کی کلٹیویشن کی اسٹی میں تو ایسا کچھ کبھی بھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی کو بریک تھرو کرنے کے بعد ایک یومن کی سپیرٹ ملی ہو گرینڈ معاشیہ کی یہ بات سننکر گرینڈ پا ہوانزی وہاں پہ اس کی بات کو بیٹ میں ہی کارتے ہوئے کہتے ہیں کہ کلٹیویشن جننی کو بھی تو ایک ماشال آٹ کے مستر نے سٹارٹ کیا تھا جس کے چلتے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر ایک انسان کی کلٹیویشن جننی بھی سیم ہو اگر دیکھا جائے تو میں نے بھی تو اپنی فائر نائف ٹیکنیک کو خود سے ہی کریٹ کیا تھا جس کے چلتے اب ضروری تو نہیں ہے ہر ایک کلٹیویٹر میری طرح سے ہی اپنی کلٹیویشن جننی کو سٹارٹ کرے اور صرف میں نے ہی نہیں بلکہ تمسل بھی نے بھی تو خود سے اپنی اپنی کلٹیویشن ٹیکنیکس کو کریٹ کیا ہے تو اگر ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں تو آخر چین مو کیوں نہیں کر سکتا میرے خیال سے تو چین مو کے پاس ہے چین مو کے پاس ایک یومن کی سپیرٹ ہونا اسنی زیادہ عجیب بات بھی نہیں ہے گرینپا ہونگ زی کی یہ بات سنکر چین مو بھی وہاں پر جوش بھری لیچے میں کہتا ہے گرینپا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں بھی آپ سبھی کی طرح بہت زیادہ ہارڈ پریکٹس کرتے ہوئے اپنی کلٹیویشن جرنی کو سٹارٹ کر سکتا ہوں چین مو کی یہ بات سنکر ہم دیکھتے ہیں کہ گرینپا ہونگ زی بھی وہاں پر ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے اس سے کہتے ہیں پر آپ کیونکہ تم بریکٹس کر چکے ہو تو اب تمہاری ٹریننگ بھی پہلے کی طرح نارمل نہیں ہونے والی بلکہ اب سے تمہیں اور بھی زیادہ ہارڈ ٹریننگ کرنی ہوگی اور یہ کہہ کر گرینپا ہونگ زی اس سے وہاں پر بتانے لگے تھے کہ اب وہ آگے چین مو کی کتنی زیادہ ہارڈ ٹریننگ کروانے والے ہیں اصل میں گرینپا ہونگ زی وہاں پر چین مو کو خود سے بھی زیادہ طاقتور بنانا چاہتے تھے اور اس کی نائف سکلز کو اتنا زیادہ شاپ بنانا چاہتے تھے کہ کوئی بھی چین مو کے سامنے ایک پل کے لیے بھی ٹک نہ سکے اور یہ کہہ کر گرینپا ہونگ زی نے تو وہاں پہ ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے چین مو کو اپر ہواہ میں ہی اٹھا لیا تھا جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کی ترقی کو دے کر خوش ہوتا ہے ویسے ہی اس کے سب بھی گرینپاس بھی وہاں پہ چین مو کے لیے بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے جبکہ چین مو نے تو وہاں پہ اتنی زیادہ ہارڈ ٹریننگ کے بار میں سن کر رونا ہی شروع کر دیا تھا خیر اس کے بعد سین چین جو تارے میں اگلی صبح کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں چین مو اپنی ٹریننگ کے لیے صبح صبح ہی نکل چکا تھا اور وہ وہاں پہ پانی کی اوپر بہت ہی تیزے کے ساتھ دوڑتے ہوئے اپنی پریکٹس کر رہا تھا جہاں جیسے جیسے پانی کی اوپر چین مو اپنی سپیڈ بڑھا رہا تھا ویسے ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے تینوں منتر کی انرجی بھی وہاں پہ بڑھتی جا رہی تھی جس سے وہاں پہ تین طرح قسام نکل رہے تھے سب سے پہلے دیمونک سپیل سے بہت زیادہ خطرناک دیمونک ساؤنڈ نکل رہی تھی اور اسے کی ساتھ دیوائن سپیل سے دل کو سکون دینے والی ساؤنڈ نکل رہی تھی لیکن اس وائٹ انرجی والا ساؤنڈ بالکل ہی الگ اور مشٹریس لگ رہا تھا لیکن یہ تینوں انرجیز مل کر لگتار ماہ پہ چین مو کی پاس کو بڑھائے جا رہی تھی جس کا چین مو کی بوڈی کیو پر بھی کافی اچھا سر پڑ رہا تھا اور دور سے بیٹھے ہوئے گرینڈ ما شیہ اور گاؤں کے مکھے بھی یہ سب دیکھ رہے تھے لیکن گرینڈ ما شیہ کو وہاں پہ سب سے زیادہ پرشان وہ دیمونک ساؤنڈ نکل رہی تھی کیونکہ کہ چین مو اس دیمونک ساؤنڈ نکل رہی تھی وہ آگے چل کر اس کی بوڈی کو نقصان بھی پہنچا سکتی تھی اور یہی بات وہاں پہ گرینڈ ما شیہ کو پرشان کر رہی تھی جس کے چلتے وہ وہاں پہ گاؤں کے مکھیا سے کہتی ہیں اگر یہ دیمونک انرجی چین مو کے بوڈی کی اوپر حاوی ہو جاتی ہے تو یہ نہ صرف اس کی دیوائن ہیگامونک بوڈی کو ہٹ کر سکتی ہے بلکہ اسی کی ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے اس کی سول کے اوپر کنٹرول پاتے ہوئے چین مو کو پوری طرح سے ایک دیمن بھی بنا دے اور اگر ہمیں چین مو کو ایک دیمن بننے سے بچانا ہے تو چین مو کے اس دیمونک انرجی سے لڑنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ڈوننا ہی ہوگا اور یہ کہہ کر وہ گاؤں کے مکھیا سے کہتی ہے وہ جہاں تک میرا انتازہ ہے آپ نے ضرور سے اس بارے میں کچھ نہ کوئی سوچ لیا ہوگا اب گرینڈ ما شیہ کی یہ بات سن کر گاؤں کے مکھیا بھی وہاں پر سیرس ہوتے ہوئے اس سے کہتی ہیں کہ میں تو اب بہت زیادہ بڑا ہو چکا ہوں جس کے جلتے میں چین مو کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا لیکن ہاں میں ایک ایسے انسان کو ضرور جانتا ہوں جو کہ چین مو کی مدد کر سکتا ہے خیر اس کے بعد سین جو تیرہ میں رات کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں چین مو مزی سے اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ تبھی اچانک سے وہاں پر تھنڈی ہوا چلنے کی وجہ سے اس کی آنکھ وہاں پر کھل جاتی ہے اور اچانک سے چین مو وہاں پر بڑھاتے ہوئے اٹھ گیا تھا اور اس کی پوری بوڈی وہاں پر پسینے سے بھیگی ہوئی تھی لیکن جب وہ اپنے آس پاس دیکھتا ہے تو گرینٹ پا بلینڈ وہاں پر اس کے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے جنہیں دیکھا چین مو کو بھی وہاں پر شانتی ملتی ہے تب ہی گرینٹ پا بلینڈ بھی اسے وہاں پر تسلیح دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ گھبراو ماتے جب سے تم اسے انشیٹ روانس سے واپس لوٹے ہو تب سے ہر رات تمہیں کوئی نہ کوئی ڈرامنا سپنا آتا ہے اس لئے تم زیادہ گھبراو ماتے اور مجھے بتاؤ کہ تم اپنے سپنے میں کیا دیکھتے ہو تمہیں کیا کیا ویزنز دکھائی دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر تم اتنے زیادہ ڈرے ہوئے لگ رہے ہو اپنے گرینٹ پا کی یہ بات سنکا چین مو انہیں وہاں پر جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے سپنے میں بہت کھو دیکھا تھا جس نے نہ صرف ڈیمس اور گورز کو ختم کر دیا تھا بلکہ چارہ طرف لاشوں کا ٹھیر لگاتے ہوئے ہماری اس دنیا تک کوئی تباہ کر دیا تھا جو کہ بہت زیادہ ڈرامنا اور خطرناک تھا حالانکہ میں جانتا ہوں کہ یہ بس ایک سپنا تھا لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے یہ سب ایک حقیقت کی طرح ہی لگ رہا تھا مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ سب سا چینہ ہو جائے جن مو کی یہ بات سن کر ہم دیکھتے ہیں کہ بلین گرین پا وہاں پہ اس سے کہتے ہیں کہ میں تمہاری پرشانی کو سمجھ سکتا ہوں واقعی گورز اور ڈیمس کی بیچ میں بہت زیادہ بیانک جنگ ہوتی ہے جس کے بارے میں سوچ کر ہی بڑے سے بڑا کلٹیویڈا دار جاتا ہے تو تمہارا درنا تو بہت ہی عام بات ہے پر کیا تم اپنے اس در کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم کرنا چاہتے ہو اپنے گرین پا کی یہ بات سن کر چین مو جلدی سے وہاں پہ انہیں جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں میں اپنے اس در کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آگے چل کر ایک مہان ووریر بننا چاہتا ہوں اور ایک ووریر کا اس طرح سے در جانا بلکل بھی اچھی بات نہیں ہوتی چین مو کی یہ بات سن کر ہم دیکھتے ہیں کہ بلین گرین پا بھی وہاں پہ اسے کافی زیادہ امپریس ہو جاتے ہیں اور اچانک صحیح وہ وہاں پہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہوئے چین مو سے کہتے ہیں تو آج میں تمہیں ایک ایسی ٹکنیک سے کھانے والا ہوں جس کا استعمال کرتے ہوئے تمہیں سپیچول انرجی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اور تم اس کی مدد سے بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنے دل میں چھوپے ہوئے در کو بھی باہر نکال پاؤ گے اور یہ کہہ کر وہ چین مو کھولے کر سیدھا وہاں پہ سٹون سٹیچو کے پاس آ جاتے ہیں جو کہ رات کے اندھیرے میں سورج کی طرح چمک رہا تھا اور سٹون سٹیچو کے سامنے آنے کے بعد بلین گرین پا وہاں پہ چین مو سے سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں یہ بات تو تم چانتے ہی ہو یہ سٹون سٹیچو یہاں پہ دارکنہ جی کو ریسسٹ کر رہا ہے لیکن کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ سب کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کہ وہ دارکنہ جی اس سٹون سٹیچو کے پاس آنے سے ڈرتی ہے جس پہ چین مو اپنے بلین گرین پا کو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ اس سٹون سٹیچو سے نکلنے والی ہے گولڈن انڈرچی جسے وہ ایول سپیٹس اور دارکنہ جی ڈرتی ہے اس لئے وہ یہاں پہ اس کے آس پاس بھی نہیں آتی چین مو کی یہ بات سن کر بلین گرین پا وہاں پہ اس سے کہتے ہیں کہ یہ بلکل بھی سچ نہیں ہے یہ تو باس ایک کہانی کے طرح ہے جسے تمہیں بچمن میں سنایا کہا تھا اور تم نے اسے ہی حقیقت مان لیا اور ویسے بھی اگر تم نے کبھی گول سے سٹون سٹیچو کو دیکھا ہو تو یہ ہمیشہ تو گلو نہیں کرتا رہتا خیر وہ سب چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ جب تم گرین پا کے ساتھ ڈرائنگ بنانا سیکھ رہے تھے تب ان کی ڈرائنگ اور تمہاری ڈرائنگ میں کیا انتر تھا ان کی ڈرائنگ تو اس پیپر سے ہوتے ہوئے باہر بھی آ جاتی ہے جسے ہم ٹچ بھی کر سکتے ہیں لیکن تمہاری ڈرائنگ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ تمہاری ڈرائنگ کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا جس پہ چین مو انہیں وہاں پر جواب دیتے ہوئے کہتا ہے شاید ہم دونوں کی ڈرائنگ بنانے کا طریقہ الگ الگ تھا اب چین مو کے یہ بات سنگر بلین گرین پا اسے وہاں پر جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں یہی انتر ہوتا ہے ایک ہام انسان اور ایک ایمورٹل کے بیچ میں اور اس سب کے بیچے بڑی وجہ ہوتی ہے ہمارا نظریہ یعنی ہمارا ایٹیٹیوڈ کہ ہم وہ چیز کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور ویسے تو یہ سٹون سٹیچو دیکھنے میں ایک نارمل سی سٹون سٹیچو دیکھائی دیتا ہے لیکن اگر ہم لوگ سٹون سٹیچو کے پیچھے کی کہانی کو چانے تو اس سٹون سٹیچو کے اندر گوڑ کی چھوی ہے اور وہی اس سٹون سٹیچو کو سب سے زیادہ خاص بناتی ہے جس کے چلتے کوئی بھی ایول پاور اس کے آس پاس آنے سے بھی ڈرتی ہے لیکن تمہیں پتا ہے کہ کوئی بھی انسان گوڑ پیدا نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک گوڑ بنتا ہے اپنی محنت اور اپنی لگن کے ساتھ اب اگر تمہیں اس سٹون سٹیچو کو کھوز سے دیکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ یہ کسی چیز کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں ان کی پیٹ کی اوپر ہے ایک ٹرٹل گوڑ جن کا وزن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں انہیں کوئی اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا لیکن اس سٹون سٹیچو میں دیکھو یہ کتنی آسانی سے اس ٹرٹل گوڑ کو اٹھائے ہوئے ہیں اب اپنے بلین گرین پا کی یہ بات سنکر چین مو بھی وہاں پہ کافی کچھ سمجھ چکا تھا اور وہ وہاں پہ سمائل کرتے ہوئے اپنے بلین گرین پا سے کہتا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے پکتہ ایراد ہو اور اپنی ہارٹ رینے کے بعد ایک گوڑ کی جتنا پارفل بن سکتا ہے چین مو کی یہ بات سنکر بلین گرین پا بھی وہاں پہ سمائل کرتے ہوئے اس سے کہتے ہیں ہاں بلکل یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا تھا اور آج میں تمہیں جو یہاں پہ ٹیکنیک سکھانے جا رہا ہوں اسے نائن ہیونس آئی ٹیکنیک کہا جاتا ہے جو کہ ریل میکڈی مائل لیول کی ٹیکنیک ہے تو اب تم اس ٹیکنیک کو بہت ہی دھیان سے دیکھنا کیونکہ میں تمہیں یہاں پہ اس کا نمونہ دکھانے جا رہا ہوں اور یہ کہہ کر بلین گرین پا نے اچانک سی وہاں پہ اپنی سپیچول پاور کو چین مو کے سول سی ریلم کنڈر ڈال دیا تھا جس کے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ چین مو کو اچانک سی وہاں پہ عجیب سی وزنس دکھائی تینے لگے تھے اسے وہاں پہ بلکل ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اوپر اسمان سے بہت ہی تیزی کے ساتھ سیدھا نیچے کی طرف گر رہا ہے جس کے چلتے چین مو کو اپنے من ہی من میں کافی زیادہ ڈر بھی لگنے لگا تھا لیکن جب چین مو وہاں پہ نیچے کی طرف گھو سے دیکھتا ہے تو اسے وہاں پہ دو بڑے بڑے ہول دکھائی دیتے ہیں جنہیں سکائے آئیز کہا جاتا تھا اور یہی ترنائن ہیمس آئی کا فرس ٹیپ اور جیسے چین مو وہاں پہ ان دونوں ہولز کو پار کرتے ہوئی نیچے پہنچتا ہے تو وہاں پہ اوپر اسمان میں ڈیوائن فرمیشن ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جس سے وہاں پہ بہت زیادہ پارفل گولڈن اورا نکل رہا تھا جس کے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ ریل میں بھی چین مو کیا کہ وہاں پہ گولڈن لیٹ کی ساتھ چمکنے لگی تھی جو دیکھ کر بلین گرین پا کو وہاں پہ احساس ہو چکا تھا کہ چین مو سکا ای ڈیوائن فرمیشن تک پہنچ چکا ہے اس لیے بلین گرین پا وہاں پہ اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے چین مو سے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے آنکھوں کی سامنے جو یہ فرمیشن دکھائی دے رہی ہے یہی ہے نائن ہیمز آئی ٹیکنیک کا فرس ٹیپ ہے اگر تم یہاں پہ اس ٹیکنیک کو پوری طرح سے ماسٹر کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سب سے پہلے تمہیں اس فرمیشن کے پیٹرنز کو سمجھنا ہوگا اس فرمیشن کے ٹوٹل ٹھرٹی سکس پیٹرنز ہیں جنہیں آپ اس میں کمبائن کرتے ہوئے اس فرمیشن کو بنایا کیا ہے اور یہ کہہ کر بلین گرین پا وہاں پہ چین مو سے کہتے ہیں مجھے امید ہے اب تک تم نے سبھی پیٹرنز کو جات کر لیا ہوگا تو اب تم یہاں پہ اسی فرمیشن کا استعمال کرتے ہوئے اپنے من ہی من میں سٹون سٹیچو کے گوڑ کو دیکھنے کی کوشش کرو اپنے بلین گرین پاک کی بات مانتے ہوئے جب چین مو وہاں پہ ایسا کرتا ہے تو اچانک سے اس سٹون سٹیچو کے آس پاس کا پورا مول وہاں پہ چین جوڑ چکا تھا کیونکہ چین مو اب وہاں پہ بہت ہی آسانی کے ساتھ ہے اس سٹون سٹیچو والے سپیچل گوڑ کو دیکھ پا رہا تھا جو کہ سائز میں اتنا زیادہ بڑا تھا کہ سیدھا وہاں پہ اوپر اسمان تک جا رہا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ سپیرٹ ٹرٹل بھی اس کے ساتھ مچھوڑ تھا لیسے وہاں پہ بہت زیادہ خطرنا کورا نکل رہا تھا جو کہ گوڑ کے چین ٹروپ کو وہاں پہ اور بھی زیادہ پرفل بنا رہا تھا جو دیکھا تو بیچاری چین مو کا مو ہی وہاں پہ کھلا کا کھلا رہا کیا تھا اور وہ وہاں پہ اپنے نظرے فیر نہیں والا تھا کہ تو بھی اچانک سے اسے اپنے کانوں میں اپنے بلین گرانٹ پا کی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ وہاں پہ چلاتے ہوئے چین مو کو اپنے نظرے فیرنے سے منع کر رہے تھے لیکن بیچاری چین مو کے لیے تو وہاں پہ اس طرح سے لگتار اس گوڑ کی آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا کیونکہ اس گوڑ کی پاور لگتار وہاں پہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی جس کا سیدھا سیدھا اثر وہاں پہ چین مو کے سول کے اوپر ہو رہا تھا اس کی سول کے اوپر وہاں پہ اتنا زیادہ پارفل اور پریشر پڑ رہا تھا کہ چین مو کو وہاں پہ بلکل احسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی زبردستی اس کی باڈی سے اس کی سول کو باہر کینچ رہا ہے اور اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ سٹون سٹیچو والے گوڑ بھی اب وہاں پہ اپنی ڈیل فارم میں آ چکے تھے جس کے چلتے ان کا سپیچل اور وہاں پہ اور بھی زیادہ سٹونگ ہو چکا تھا اور اب کی بات جب چین مو وہاں پہ سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو چین مو کو وہاں پہ ایسا احساس ہوتا ہے کہ گوڑ اسے ڈیک ٹہون سے دیکھ رہے ہیں جو دیکھ کر اچانک سی چین مو کی بوڈی کے اندر بہت زیادہ حل چل مچنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ حل چلی چین مو کو اندر سے کمزور بنا رہی تھی جس کے چلتے اب چین مو وہاں پہ اپنے گھٹنوں پہ آ چکا تھا لیکن اس کے بلین گرین پا اسے وہاں پہ رکتے ہوئے کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا مت کرو تم اتنی آسانی سے ہر نہیں مان سکتے کیونکہ اگر تم یہاں پہ اس گوڑ کے اور پریشر کے سامنے چک چاہتے ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ تم اس گوڑ کے سرونٹ بننا چاہتے ہو پر تمہارا جنم ایک نوکر بننے کے لیے نہیں ہوا تمہیں تو ابھی خود بہت زیادہ مہان بننا ہے اور اگر تم ایک مہان کلٹیویٹر بننا چاہتے ہو تو تمہیں ڈیکٹ اس گوڑ کی آنکھوں میں دیکھتے رہنا ہوگا اپنی گرین پا کی یہ بات سن کر اب کی بات جیسی چین مو وہاں پہ اس گوڑ کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو اب اس گوڑ کا گوڑ چکرہ بھی وہاں پہ ایکٹیویٹ ہو چکا تھا اور اسی کی سار ساتھ اوپر اسمان میں اس کا ٹرٹل اور اس کے دونوں سنکس وہاں پہ مو بھی کر رہے تھے جو دیکھنے سے وہاں پہ بلکل ایسا لک رہا تھا کہ جیسے وہ وہاں پہ اپنے شکار کی تلاش کر رہے ہوں اور یہ نظارت دیکھ کر چین مو وہاں پہ کبراتے ہوئے کہتا ہے یہ تو مہان گوڑ زیادہ مو ہے لیکن یہ دوبارہ سے کیسے زندہ ہو گئے میں یہ صاف صاف دیکھ پا رہا ہوں کہ کیسے ان کی باڈی مو کر پا رہی ہے اور یہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک سے چین مو کی باڈی وہاں پہ ایک بار فیر سے خود با خود دی لور زیادہ مو کے سامنے جھکنے لگتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بلین گرین پا نے اسے وہاں پہ ایک بار فیر سے جھکنے سے روک دیا تھا اور اسی کی ساتھ بلین گرین پا وہاں پہ چین مو کو موٹیویٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے سامنے جو یہ گوڑ دکھائیتے رہے ہیں کبھی یہ بھی تمہاری طرح ایک نرمل ہیومن ہوا کرتے تھے جنہیں ٹرٹل یعنی زوان مو کی سپیرٹ کے ساتھ پریکٹس کرتے ہوئے خود کو اس مقام تک پہنچایا تھا جنہیں آئی تم لور زیادہ مو کے نام سے بھی چانتے ہو اب اپنے گرین پا کی یہ بات سنکا چین مو بھی وہاں پہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا واقعی یہ بھی ایک کام انسان ہوا کرتے تھے جس پہ بلین گرین پا اسے وہاں پہ جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں بالکل اور یہ اپنی محنت اور لگن کے ساتھ یہ گھوٹ بنے تھے حالانکہ ان کی موت تو ہزاروں سال پہلے ہو چکی ہے لیکن کیوں کہ یہ گھوٹ یلم کو اچھیف کا چکے تھے تو ان کی سپیرٹ کا ایک حصہ ابھی تک بھی سٹون سٹیچو کے اندر مچود ہے جو کہ یہاں پہ ایول پاوس کو رکنے میں مدد کرتا ہے اپنے بلین گرین پا کی یہ ساری باتیں سنکر ہم دیکھتے ہیں کہ چین مو کی بوڈی کے اندر ایک نیا جوش آنے لگا تھا جو دیکھ کر بلین گرین پا وہاں پہ اسے سوال کرتے ہوئے پوچھتے ہیں تو اب بتاؤ مجھے کہ تم ابھی بھی یہاں پہ اپنی ہار مانتے ہوئے اپنے گھٹنوں پہ آنا چاہتے ہو جس پہ چین مو بھی وہاں پہ جوش بھرے لہج میں جواب دیتے ہوئے کہتا ہے نہیں میں کبھی بھی اپنی ہار نہیں مانوں گا اگر لوٹ زیان مو ایک عام انسان سے گوڈ بن سکتے ہیں تو پھر بھلا میں کیوں نہیں بن سکتا لیکن چین مو وہاں پہ یہ سب بول تو رہا تھا لیکن وہاں پہ اس کی بوڈی کے اندر اس گوڈ اورا کو ریسٹ کرنے کی بلکل بھی طاقت نہیں بچی تھی جو دیکھ کر بلین گرین پا بھی وہاں پہ اس کی کنڈیشن کو سمجھتے ہوئے اس سے کہتے ہیں کہ تم بھلا اسٹون سٹیچو سے اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہے ہو جب تم میں چھوٹے بچے ہوا کتے تھے تم ہمیشہ ان اسٹون سٹیچو کی اوپر چڑھ کے ہی اپنا کھانا کھایا کرتے تھے اور مجھے پکا یقین ہے کہ ابھی بھی اسٹون سٹیچو تمہیں کھانا ہی جائے گا تمہاری بس عمر بڑھی ہے ویسے تو تم سیمی انسان ہو لیکن چین مو کا ساتھ تو ابھی تک بھی وہاں پہ اسی طرح سے جھوکا ہوا تھا جو دیکھ کر بلین گرین پا وہاں پہ اس سے کہتے ہیں دیکھو بچے آج اگر تم یہاں پہ اپنی ہار مانتے ہوئے ڈر جاتے ہو تو فیچر میں تم بھلے جتنا مزی خود کو سٹرونگ بنا لو لیکن تمہارے دل سے یہ ڈر کبھی بھی نہیں جائے گا اور ہمیشہ تمہیں پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور کرتا رہے گا اور آج اگر تم اپنے سٹیر پہ کابو پا لیتے ہو تو مجھے پکا یقین ہے کہ تم بھی فیچر میں لوٹ زیان وو کی طرح بہت زیادہ مہان بنو گے اور تم نے یان کنگنیم کے اس کلٹیویٹر کے بارے میں تو سن ہی رکھا ہوگا جو کہ اب گوڑ بننے کے راستے پہ نکل چکا ہے جانتے اس نے جانے سے پہلے اپنے ڈیسیبل سے کیا بولا تھا کہ اگر آپ اپنی لائف میں بڑے رسک نہیں لے سکتے تو آپ کبھی بھی مہان نہیں بن سکتے تو اب باقی کا سارا فیصلہ تمہارے اوپر ہے کہ تمہیں مہان بننا ہے یا بس ایک نارمل انسان بن کہی رہنا ہے اور ایک عام انسان کیا کرتا ہے وہ بس گوڑ کو اپنے دل میں بسا کر یہ پریے کرتا رہتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ اچھا ہو جائے لیکن وہ یہ جاننے کی کبھی بھی کوشش نہیں کرتا کہ آخر ایک گوڑ کیا چاہتے ہیں اصل میں ایک گوڑ بھی اپنے بندے سے یہی چاہتے ہیں وہ اسے دل میں بساتے ہوئے اتنی زیادہ ہارٹ ٹریننگ کرے کہ وہ اپنی لیمٹس کو خود سے پشک کرے اور اسمان کی نئی بلندیوں کو چھوئے بیری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا ہر ایک وہ پسند ہو کہ تمہیں اپنے سن میں چکھانے کی کوشش کرے پھر چاہے وہ انسان ہو ڈیمن ہو یا گوڑ ہو اسے ختم کرتے ہوئے تمہیں آگے پر نہ ہوگا اور یہ کہہ کر ڈیمو کے لیے بلند گرینڈ پا نے وہاں پہ اس ٹون سٹیچو کی اوپر اٹیک کرتے ہوئے اسے ہی وہاں پہ تھوڑا سا توڑ دیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ بلند گرینڈ پا کی ہر ایک بات کا چین مو کے دل کے اوپر کافی زیادہ گہرہ اثر پڑ رہا تھا اسے وہاں پہ دیری دیری سمجھ جا رہا تھا کہ آخر اس کے گرینڈ پا اسے وہاں پہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں جبکہ بلند گرینڈ پا وہاں پہ اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ اس ٹون سٹیچو یہاں پہ کیسے آیا تھا تو اس ڈیسیبل ویلیج کی شروعات سب سے پہلے گاؤں کی مکھیانے کی تھی اس کے بعد ان کی ملکات ایک ایک کر کے ہم سبی کے ساتھ ہوئی اور دیری دیری ہمیں ڈاشو کونٹینین کی ان خطرناک ایول پاوس کے بارے میں پتا چلا جن سے اپنی رکشہ کرنے کے لیے ہی ہم اس گوڑ سٹیچو کو لے کر یہاں پہ آئے تھے ہم اگر تمہیں سارے واقعوں کو گھو سے دیکھو تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے گوڑ کو یہاں پہ اپنی رکشہ کے لیے لکھا رکھا ہے حالانکہ ہم ان کی دل سے بہت زیادہ رسپیٹ کرتے ہیں لیکن مجھے نہیں یاد کہ ہم میں سے کبھی بھی کوئی بھی ان کے سامنے چکا ہو تم جانتے ہو کونسی چیز ہمیں سب سے زیادہ سٹونگ بناتی ہے وہ ہے ہمارا بیلیور اگر ہم اپنے اوپر یقین کریں کہ ہم خود ہی ایک گوڑ ہیں ہم اپنے راستے میں آنے والی ہر ایک مسئبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن اگر تم اپنے اوپر یقین نہیں دکھاؤ گے تو گوڑ بھی تمہاری مدد نہیں کر پائیں گے یہی ایک کلٹیویشن جن نے کی حقیقت اور یہ کہہ کر بلین گرین پا تو وہاں پہ سٹون سٹیچو کی اوپر ہی چڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چین مو کے ساتھ مل کر وہاں پہ اس کا در ختم کرنے کے لیے وہاں پہ مل کر اس سٹون سٹیچو کی اوپر باتھروم بھی کرنے لگے تھے کیونکہ بلین گرین پا کے مطابق چین مو بچپن میں ایسا ہی کیا کرتا تھا جس کے چلتے ہم دیکھتے ہیں کہ اب چین مو کا ڈر وہاں پہ کافی حد تک کم ہو چکا تھا اور آج اس کی بلین گرین پا نے اسے زنگی کا ایک بہت بڑا سبق سے کھا دیا تھا کہ کوئی بھی گوڑ تب تک تمہاری مدد نہیں کرے گا جب تک تم خود اپنی مدد نہیں کرتے اس کے بعد ہمیں اگلی صبح کا سینہ دکھایا جاتا ہے جہاں چین مو ہمیشہ کی طرح بھاگتے ہوئے جنگر میں پہنچ چکا تھا اور چٹانوں پہ گوڑتے ہوئے بہت ہی تیجی کے ساتھ وہاں پہ بھاگ رہا تھا لیکن اچانک صحیح اس کا پاؤں وہاں پہ فسل جاتا ہے جس کے امپیٹ کی وجہ سے وہ سیدھا وہاں پہ نیچے جا گراتا اور وہ بھی اس چین ٹیپ کے سامنے جو کہ چین مو کو وہاں پہ دے کر غصہ ہوتے ہوئے اس سے کہتا ہے تم پھر سے یہاں پہ آ گئے میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ تم یہاں پہ مت آیا کرو کیونکہ تم جب جب یہاں پہ آتے ہو ہر بار اپنے ساتھ ایک بہت بڑی مسئبت لے کر آتے ہو اب اس چین ٹیپ کی یہ بات سنکر چین مو الٹا وہاں پہ اس کی مزے لیتے ہوئے کہتا ہے تو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کیا کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو اب چین مو کی یہ بات سنکر ہم دیکھتے ہیں کہ اس چین ٹیپ کو وہاں پہ غصہ کیا تھا اس لیے جیسے وہ وہاں پہ اپنے جین ہینڈ کے استعمال کرتے ہوئے چین مو کو وہاں پہ پہ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو چین مو وہاں پہ اس کی چنگل سے بچتے ہوئے بھاگ نکلاتا اور وہاں سے بھاگتے ہوئے اسے وہاں پہ چڑھا کر اس کا مزاق بھی اڑانے لگاتا لیکن ابھی چین مو وہاں پہ جین ٹیپ کو اسی طرح سے چڑھا ہی رہا تھا کہ تمہیں اچانک سی جین ٹیپ اسے وہاں پہ ایک زور کا پنچ دیو ماتا ہے جس کے پیٹ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ چین مو سیدھا پیچھے جا کر ایک چٹان کے ساتھ جا ٹکرایا تھا لیکن چٹان کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے ہی چین مو نے وہاں پہ اپنے کمال کے فلیکسز کے استعمال کرتے ہوئے بہت ہی کول طریقے کے ساتھ خود کو وہاں پہ بچا لیا تھا لیکن اسی کی ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چین مو کو وہاں پہ تھوڑا غصہ بھی آ گیا تھا اور وہ اس جین ٹیپ کی اوپر اپنا غصہ نکالنے کے لیے وہاں پہ اپنی ٹھنر پارپ ٹکنیک کا استعمال کرنے کی کوشش کرنے لگاتا لیکن بیچارہ چین مو وہاں پہ اپنی اس ٹکنیک کو ایکٹیویٹ بھی کر پاتا اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جین ٹیپ نے دوبارہ وہاں پہ اس کی اوپر حملہ کار دیا تھا جو دیکھ کر چین مو اچانک سے اپنے اٹیک کو چینج کرتے ہوئے نائن ڈیگنز وین اینٹرنٹ ٹکنیک کا استعمال کرتا ہے جس کے استعمال کرتے ہوئے چین مو نے سیدھا وہاں پہ اس جین ٹیپ کی اوپر حملہ کار دیا تھا جو کہ جیسے جا کر وہاں پہ اس جین ٹیپ کو لگتا ہے تو بیچارہ وہ جین ٹیپ بھی وہاں پہ پوری طرح سے ہل گیا تھا اور لڑکھڑاتے ہوئے سیدھا وہاں پہ پیچھے جا گیراتا ایون ہم دیکھتا ہے کہ وہاں پہ اس کے مو سے خون بھی نکلنے لگا تھا جو دیکھ کر تو خود اور جین ٹیپ کو بھی وہاں پہ اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ اتنے کم سمی میں ہی اتنا زیادہ طاقتور بن چکا ہے اور یہی سوچ کر جین ٹیپ وہاں پہ غصے کے ساتھ گھراتے ہوئے جیسے وہاں پہ دوبارہ اٹھ کر چین مو کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تب تک ہم دیکھتا ہے کہ چین مو وہاں پہ دوبارہ حملہ کرنے کیلئے اس کے کلوز آ چکا تھا اور وہ اپنے ڈیگر کو سیدھا وہاں پہ اس کی آنکھیں سامنے روکتے ہوئے کہتا ہے یاد زکنا میں جب چاہو تمہیں یہاں پہ ختم کر سکتا ہوں اس لئے اگلی بار مجھ سے پنگا لینے سے پہلے ہزار بار سوچ لینا جو دیکھ کر تو بھی چہرے جائن ٹیپ کی آنکھیں وہاں پہ باہر آنے کو ہو چکی تھی جو دیکھ کر چین مو وہاں پہ سمائل کرتے ہوئے اس جائن ٹیپ سے کہتا ہے میں اتنا زیادہ بوس دل بھی نہیں ہوں کہ اپنے اس ویپن کا استعمال کرتے ہوئے تمہارے جیسے ایک نہتے کی اوپر حملہ کروں تو کہ انہام دونوں یہاں پہ آپ نے اپنی فس ٹیکنیک کے استعمال کرتے ہوئے ایک دوسری کے ساتھ فائٹ کریں جس کے لئے وہ جائن ٹیپ بھی وہاں پہ مان کیا تھا اور چین مو کے کو سمجھنے سے پہلی اس نے وہاں پہ چین مو کی اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا جس سے چین مو بھی اپنی سپیڈ کا استعمال کرتے ہوئے کسی طرح سے بچنے کی کوشش کرنے لگاتا پر اچانک سی جائن ٹیپ وہاں پہ اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے چین مو کے اوپر ایک بہت زیادہ خطرناک حملہ کر دیتا ہے جو کہ جیسے ہی وہاں پہ چین مو کو لگتا ہے تو چین مو سیدھا وہاں پہ نیچے زمین کے اندر ہی دھنس گیا تھا جو دیکھا کہ جائن ٹیپ نے وہاں پہ خوش ہوتے ہوئے زو زو سے ہسنا بھی شروع کر دیا تھا لیکن ابھی جائن ٹیپ وہاں پہ خوش ہو ہی رہا تھا کہ دبی ہم دیکھتے ہیں کہ چین مو اچانک سی وہاں پہ اس کی ٹانگ کی اوپر حملہ کر دیتا ہے جس سے جائن ٹیپ بھی وہاں پہ مسلتے ہوئی ایک بچے کی طرح ادھر ادھر اچھلنے لگا تھا لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھا کر چین مو نے آگے بڑھتے ہوئے جائن ٹیپ کے فیس کی اوپر پنچس کی برسات کرنے شروع کرتی تھی وہ وہاں پہ جائن ٹیپ کو سنبھلنے کا ایک میں موقع نہیں دے رہا تھا اور اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں وہاں پہ کافی دے تک فائٹ کرتے رہتے ہیں جہاں کمال کی بات تو یہ تھی کہ چین مو جائن ٹیپ کے ناسے فارے کملے کو برداشت کر رہا تھا بلکہ اسے وہاں پہ برابری کی ٹکر بھی دے رہا تھا اس لیے اس فائٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چین مو کا پورا چہرہ ہی وہاں پہ سوچ چکا تھا اور چین مو کو وہاں پہ تھکتے ہوئے دے کر وہ جائن ٹیپ بھی وہاں پہ رک گیا تھا لیکن اچانک سے وہ وہاں پہ ایک پیر کو کھار کر اس کے سارے پھل وہاں پہ چین مو کے سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ تم جلدی جلدی ان فروٹس کو کھا کر اپنی طاقت کو اور بھی زیادہ بڑھا سکتے ہو جس کے بعد ہم دونوں ایک باب فی سے فائٹ کریں گے اصل میں جائن ٹیپ کو بھی وہاں پہ چین مو کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے بہت زیادہ مساہ آ رہا تھا اب یہ دیکھ کر چین مو بھی جلدی سے وہاں پہ ان فروٹس کو کھانے لگا تھا جنہیں جلدی جلدی کھا کر وہ وہاں پہ اپنی پاور کو ریکاور کرتے ہوئے جائن ٹیپ سے کہتا ہے اوکے آ جاؤ میں ریڈی ہو لیکن جائن ٹیپ بھی وہاں پہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کر ان فروٹس کو کھاتے ہوئے اسے کہتا ہے نہیں اب میرا اوہ زیادہ بوڑ نہیں ہے باقی کی فائٹ ہم کال کریں گے اور اسی کمال کے سین کے ساتھ ہمارے ہمیزنگ اپیسوڈ یہیں پہ ختم ہو کے آتا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرتے ہیں اور اگر چینل پہ نہیں آئے ہو تو سبسکرائب کرتے جانا تو ملتا ایک نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے